برازیل پر کورونا وائرس کی نئے سٹرین کا کہہ ٹوٹ پڑا ہے برازیل میں اس سبتہ کورونا وائرس کے چلتے مڑنے والوں کے ریکارڈ آنکڑے درج کیے گئے ہیں جس کے چلتے یہاں کی سواستے سوئیدھائیں بری طرح چرمرا گئی ہیں برازیل میں بیتے چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اس سے یہاں اسپتالوں کی استیدی بھیاوے ہو گئی ہے برازیل کے سواستے منترالے نے بتایا کہ برازیل میں بیتے چوبیس گھنٹوں میں کورونا سے پندرہ سو پچپن لوگوں کی موت ہوئی ہے جس سے اس افریقی دیش میں کورونا کا آنکڑا دو لاکھ چونسٹھ ہزار تین سو پچیس پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ ہی برازیل میں ایک دن میں کورونا سنکرمنٹ کے انتر ہزار چھس سو نو نئے معاملے بھیت سامنے آئے ہیں جس سے کل معاملوں کی سنکیہ بڑھ کر ایک کروڑ نو لاکھ اٹیس ہزار آٹھ سو چھتیس ہو گئی ہے کورونا کی مار سے بے حال برازیل میں حالات اور بتر ہوتے جا رہے ہیں اسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں ویکسین لوگوں کو آسانی سے اپلبد نہیں ہو پا رہی ہے بیتے بدوار کو برازیل میں انیس سو سے زیادہ لوگوں نے کورونا سے جان گوا دی یہ ہے آکڑا مہاماری کے آنے کے بعد سے سب سے زیادہ ہے برازیل میں کورونا وائرس کی نئی لہر نئے کورونا وائرس اسٹرین کے سامنے آنے کے بعد آئی ہے جو سب سے ادھک تیزے سے سنکرمت کرتا ہے اس کے بعد سے برازیل کے کئی علاقوں میں آنشک لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے نئے اسٹرین زیادہ سنکرامک ہی نہیں ہے بلکہ کئی ٹھیک ہوئے لوگ بھی اس سے دوبارہ بیمار ہوئے ہیں برازیل کے ساؤ پاولو شہر میں آنشک لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے بار ریسٹروں میں لوگوں کے آنے پر یہاں پابندی ہے